آج ایک پریس کانپرس ہوئے جو جاوید عطیف نے کی ہے اور وہ بھی پی ٹی وی آہ کہ میں نے اس کی آہ ہیڈکوارٹر میں اور جس طرح اس نے مذہب کو استعمال کیا ہے اور جو توہین مذہب کے حوالے سے آہ انہوں نے ہماری لیڈر عمران خان کی اوپر جو اینا ارضامات لگائے ہیں اور اس نے جو کٹ فیس کر کے ایک کہیں جس طرح کرتے ہیں کہ آہ لوگوں کو گمراک کرے اور لوگوں کو جو اینا غلط انفارمیشن دے اور اس کیلئے انہوں نے سٹیٹ کے وسائل استعمال کی ہیں ہم اس کی برپور متعمد کرتے ہیں اور ہمارے پارٹی تو یہ سمچتی ہے کہ کسی طور پر کسی کے خلاف مذہبی منافرت نہیں پیلنا چاہیے اور آج یہ آہ سٹیٹ کے وسائل کو استعمال کر کے مذہبی منافرت پیلا رہے ہیں اور ملک میں فسادات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے بڑی پارٹی اور جو اس وقت ملک کی سب سے مقبول ترین لیڈر عمران خان کی خلاف اس قسم کا گناہونا پروپیگنڈا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے آنکوں میں یہ دور جونکیں گے تو اس کی غلط پیمی ہے عمران خان اس وقت عوام کی دلوں میں رہتا ہے انہوں نے جی اسلام کیلئے خدمت کیے وہ پوری قوم کے سامنے پہلی دفعہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو اسلام فوبیا پہ بات کی اور جس طرح اسلام فوبیا کو ایک ریزولوشن کی ذریعے ایک دن منعا جا رہا ہے یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی کنٹیوشن ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی بات رکھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستائی ہوتی ہے تو پوری مسلمانوں کو اس پر تکلیف ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آہ پہلے دفعہ وہاں وہ بات ہو گئی جو کس سے پہلے کبھی کسی ریڈر نہیں نہیں کی عمران خان وہ ریڈر ہے جس نے جب حکومت آئی کیپی کے میں تو جو ہم نے قانون سازی کی وہ ایک مثالی قانون سازی ہے یعنی پہلے دفعہ ہم نے آہ سود کی خلاب بل پاس کیا ہم نے تمام سکولوں میں نرسی سے لے کے میٹرک تک قرآن اور ترجم پہ قرآن شروع کیا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سیرت کی اوپر آہ اس کو جو انا نساب میں شامل کروایا اور یہاں نیشنل اسمبلی میں ہم نے ریزولوشن پاس کی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اس کے ساتھ خاتم النبیین جو انا وہ ضروری ہے اور مطلب جو حمد رحمت اللہ علیہ وسلم ایک آثارٹی قائم کی افسوس یہ ہے کہ چونکہ ہماری حکومت ختم ہو گئی تو وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہو سکی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے نئے نسل کو اگاہ کیا جائے اور جس طرح عمران خان ایک پوری امت مسلم کا لیڈر بن گیا ہے پوری دنیا میں اس کے ساتھ جو ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو جو لطیب جیسا مجھے سمجھ نہیں کہ اس کو اسلام کی خود سمجھے کی نہیں میرے خیال میں اگر اس سے آپ جو ہے نا کلولہ کلولہ وحد یہ کل اس سے پڑھوائے شاید وہ بھی نہ پڑ سکے اس کا اور وہ جو نہ آ کے ایک مذہبی منافضت پہ لاتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو قابل مزمت ہے ہم اس وقت اللہ کے فضل کرم سے عمران خان اس وقت جس طرح مقبولیت کی اپنے انتہائیوں کو چھو رہا ہے جس طرح تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے تحریک انصاف اس وقت صرف اس ملک کی واحد وحدت کی علامت ہے وحدت کی علامت اس لیے کہ اس میں پنجابی اس میں پختون اس میں مہاجر اس میں بلوچی اس میں مدب جتنی بھی قومیتیں ہیں تمام کی نمائندگی ہیں اور صرف قومیت نہیں ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں یہ تو ایک یونٹی کی علامت ہے آپ سیاست کریں سیاست پر آئے مقابلہ کریں ہم نے کبھی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہم تو صرف جو مطالبہ آیا ہمارا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے اور یہ ناجائز حکومت اس لیے ہے کہ تحریک انصاف کو کومنیمنٹ ڈیٹیا تحریک انصاف کو لوگوں نے منتحب کروایا کہ وہ حکومت کرے یہ ناجائز طریقی سی جو انہوں نے وہاں سے ایک سازش کی ذریعہ ہماری حکومت کو گرائی اور مختلف جگہوں سے جو ایک چھوٹی چھوٹی گروپ کو ساتھ بلا کے ایک کمزور حکومت چلا رہے ہیں ایکانومی اس سے سمل نہیں رہی ہے ایکانومی کی صورتحال دیکھیں ڈالر اس وقت کدھر پہنچ گیا ہے اس کی جو روزارہ جو اس کی مباشی ناکامیہ ہے وہ کسی سے چپی نہیں ہے ملک میں مہنگائی کس حالت پہ دو وقت کی روٹی لوگوں کو نہیں مل لئی بجلی کی بل کی کیا صورتحال بن گئی ہے مطلب بجلی کی بل ادا کرنا بھی ایک عام شہری کی بس سے باہر نکل آئے آپ پہلے اس پہ توجہ کریں اور جو گورننس اس کو امپرو کریں آپ تو شاباز شریف تو سمجھتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا چیمپئن ہوں اور میں آکے جو ہے نا پوری ڈولپنٹ کروں گا اور اتنا دیکھ لیں ایکانومی نہیں سمجھ رہی گورننس نہیں ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے نہ جا کے تم مذہبی منافرت پہ لاتے ہو تو بہت قابل مضمت ہے ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے سامنے ہی حقائق سامنے لے کے آئے ہیں کہ الحمدللہ ہم جب وفاقی حکومت پہ تھی تو بھی اسلام کی لئے جو ہم نے اقدامات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور جو صوبی میں ہم نے کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ قادری صاحب آگے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ سب کا آپ کی تشریف آوری کا اور سپیکر صاحب تفصیل کے ساتھ جو پارٹی کا پولیسی لائن ہے نکتہ نظر ہے وہ بتا چکے اب یہ صرف جعوید لطیف نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کا پورا ایک ارگنائزڈ اور پلینڈ کمپین ہے کہ اپنے ساری ناکامیوں کے ازالہ کے لیے اب مذہب کے حوالے سے عمران خان کی ذات کو متنازعہ بنایا جائے میں حلفیہ اور قسمیہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کو اور جماعت کو جائن کرنے سے پہلے میرے خاندان کا میری ذات کا اوڑنا بچھونا مذہب ہے میں نے جب عمران خان کو جائن کیا تو صرف اس کے سیاسی نظریہ کے لیے نہیں ان کے مذہبی نکتہ نظر کو اور مذہب کے بارے میں ان کی سوچ اور آراز سے متاثر ہو کر میں نے عمران خان کی جماعت کو جائن کیا ہے اور بعد میں عمران خان کی حکومت میں آنے سے بعد کے اقدامات کچھ اقدامات کا سپیکر صاحب نے ذکر کیا لیکن ایسے عملی اقدامات کے جس کے ایک ایک چیز سے آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ عمران خان کی کس طرح اٹیچمنٹ اور وابستگی ہے عمران خان کے سامنے مدینہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو آپ کی چہرے پر ایک رونک اور آنکوں میں ایک چمک آ جاتی ہے جو اس کی محبت کا اظہار کرتی ہے وہ پہلا اسلامی دنیا کا حکمران جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے جوتے جہاز میں رکھ کر ننگے پاؤں مدینہ شریف کے گلیوں میں گزرتا ہے میں عرب میڈیا کو فالو کرتا ہوں عرب کے نوجوان نیچے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ امام مدینہ امام مالک کی سنت اور طریقے پہ چل رہے اور کسی نے لکھا ہے کمنٹس میں کہ یہ وہ شخص ہے جو نور الدین زنگی اور محمود غزنوی کے بعد پہلی دفعہ مدینہ منورہ میں برہنا پا گوم رہا ہے عدب اور احترام کی وجہ سے اوائی سی کا پلٹ فارم ہو یون کا پلٹ فارم ہو ہر جگہ پر عمران خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت کا مقدمہ اٹھایا اور یہ جنگ لڑا مجھ ناچیز کیوں میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور روز حشر رب کے سامنے بھی گواہی دوں گا مجھے بلا کے کہا کہ کونسی ایسی شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم ویسٹ کو اور مذہبی ان کی مذہبی رہنماوں کو کرسچینٹی کے یہ پیغام دے سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جو آپ حملہ کر رہے ہیں یہ آپ عالمی امن کو تسنس کر رہے ہیں میں نے گزارت شیخ خان صاحب کہ وہ شیخ اللذر جامعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ ہو سکتے ہیں مجھے کہنے لگے اپوائنٹمنٹ لے لو ان سے اور جا کے بتاؤ کہ یہ مقدمہ ہمیں لڑنا ہے قانونی انداز میں بھی لڑنا ہے اور یورپ کا جو بیک ڈور ایک ایک دروازہ کلتا ہے مذہب کا اس کے ذریعے سے یورپ کی سیاسی قیادت کو ان کے مذہبی رہنماوں کے ذریعے سے پیغام دینا ہے کہ یہ جو کیل کیلہ جا رہا ہے یہ یہ دنیا کو تقسیم کرنے کا ہے اور پھر میں نے وہ تجویز آہ شیخ اللذر کو رکھی کہ آپ ہو امام کعبہ ہو اور امام کعبہ کو بھی میں نے بتایا اور کم کے اسلامیک یونیورسٹی ایران کے ان کے چیف ہو آٹھ دس لوگوں اور جا کے پوب کو بتائیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے احتراز کر سکتے ہیں عمران خان نے ایک اپنا فریضہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنا ایمان کا حصہ سمجھ کر یہ جنگ لڑی ہے اب اگر کوئی اس حوالے سے عمران خان پر الزامات لگا رہے وہ اپنی شخصیت اور قاد کارٹ کو بڑا بنانے نمبر بنانے کا گم کل رہائے وہ بہت ایسی جگہ توق رہائے کہ وہ توق واپس ان کے موپے پھرے گا عمران خان جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ اور پاکستان کو اپنی اصل کی طرف بنیاد کے طرف پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ پچٹر سال بعد عمران خان اس بنیاد کی طرف پاکستان کو لے جا رہا ہے اب ہماری اس پیغام کو اس بات کو اس ملکی وحدت کیلئے اور یہ جو جنگ کھیلا جا رہے ہیں بہت خطرناک جنگ ہے تقسیم کرنے کا ہے لڑانے کا ہے دنگہ فساد برپا کرنا کا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو یفسدون فی الارض قرآن پاک کے مصداق زمین پر فساد پلانا چاہتے ہیں تو یہ پیغام آپ پہنچ جائے ہر طرف آج جو ہے حکومت جو ہے اپنا ریاستی ادارہ پاکستان ٹیلیویجن کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایک جرم کا مرتقب ہوگی ہے اور وہ جرم ہے نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے جی اس نیشنل ایکشن پلان میں بڑا کلیر لی لکھا ہوا ہے کہ آپ مذہبی نفرت نہیں پھلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آئین پاکستان میں بھی کوانین ہیں تو آج حکومت وقت اس جرم میں ملوث ہوگی ہے جعوید لطیف کے تھو میں اس کو سیریسٹی کنڈیم کرتا ہوں کیونکہ مسلم لیگ نواز کی جو پیداوار ہے ایک آمریت کی پیداوار ہے نے کبھی بھی جمہوریت کے تھو کسی کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں لڑی ہے جب ان کے سیاسی مخالفین ان کی اوپر زورور ہو جاتے ہیں یا ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہمیشہ ان کی اوپر ذاتی حملے کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی ایک حملہ کیا گیا اور یہ ایک نیکس نیول کا حملہ تھا اس سے پہلے یہ ذاتی حملے کرتے تھے اگر آپ ان کی تاریخ دیکھیں اسی اور نوے کی دہائی میں محترمہ بین ازیر بھٹو اور نصرد بھٹو صاحبہ کے انہوں نے پمفلٹ پھینکے ہوا سے اور وہ تصویریں بنانا تصویریں پھلائے گئیں تاکہ اس کی کردار کشی کر دی جائے اسی طرح جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے اور پارٹی بنائیں تو ان کی صاحب کا اہلیہ جمائمہ کے خلاف انہوں نے ایک انٹیگ ٹائل کا کیس بنا دیا جس کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکی ہیں لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھا اسی طرح کی عمل انہوں نے پہلے بھی کیا تیرہ جولائے دوہزار اٹھارہ کو انہیں رحام خان کی کتاب لانچ کی اس دن مجھے معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ نواز ہار گئی ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں تھے عمران خان کا روکنے کا انہیں نے ذات بھی حملہ کیا اور آج پی ڈی ایم ہار گئی ہے آج ان کے پاس جتنے بھی سیاسی حربے تھے وہ شکست کھا گئے تو انہیں نے مذہب کو استعمال کیا مذہبی نفرت کو استعمال کی امران خان کے خلاف اور آج وہ حملہ کیا جو کہ نیشنل ایکشن پلان کے خلاف بھی ہے آج وہ حملہ کیا جو کہ آئین پاکستان کے خلاف بھی ہے اور اس میں ملوث کیا پاکستان ٹیلی ویژن کو اور پیمرہ کو آج میں پیمرہ سے پوچھنا چاہتا ہوں چیئرمن پیمرہ کو کہ آپ کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس ایکسٹینشن کا یہ فائدہ دیں گے آپ عوام کو کہ جس میں آپ ایک ٹیلی تھان جو کہ سلابزدگان کے لیے ہو رہی تھی اس ٹیلی تھان کو تو آپ نے کٹوار دیا چینلوں کو پریشرائز کیا کیبل ٹیلی ویژن کو لیکن آج آپ کو توفیق نہیں ہوئی جب مذہبی نفرت پھلائی جا رہی تھی کسی چینل کو انسٹرکشن دیتے کو نائر کیا جائے میں تمام اپنے جو چینلز ہیں ان سے گزارش کروں گا جنہوں نے یہ پریس کانفرنس دکھائی ہے یہ انتہائی ایک خطرناک اور گناونا کھیر کھیلا جا رہا ہے اور کھین لے کے لیے مسلم لیگ نواز کے پاس کافی کنٹوٹے ہیں ان میں سے ایک کنٹوٹا استعمال کیا گیا ہے شیخ اپورا کا جس کا نام جاوید لطیف ہے اس کا کردار وہ ہے کہ جس نے مراد سید کی ذات پہ اور اس کی خاندان کی اوپر ذاتی حملے کی اس ایملی میں پھر علمی نے اس کو وہ وقت دکھایا کہ شیخ اپورا کی گلیوں میں لوگ اس کی بھی تحقیب کرتے رہے اور یہ جان بچاتا پھر رہا تھا سبق نہ سیکھا ہے اس نے آج پھر اس نے کام کیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ علمی یہ دوبارہ اس کو یہ دن نہ دکھائے لیکن یہ ایک انتہائی گھٹیا قسم کی حرکات انہیں آج کی ہے میں جاوید لطیف کو مسلم لیک نواز کو تمام پی ڈی ایم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈر نے یہ تربیت نہیں دی ہوئی ہے مجھے لیکن میں میڈیا ہینڈل کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا اگر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا آپ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا نہیں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں لیکن ہماری تربیت ایسی نہیں ہے ہمیں تربیت سکھائی گئی ہے کہ ہم نے سیاسی میدان میں آپ لوگ کے ساتھ لڑنا ہے یہ ذات پہ یہ جو گھٹیا حملے آپ لوگ کرتے ہیں یہ جو مذہبی نفرت پھلاتے ہیں یہ ہمارا ہمیں سکھایا نہیں ہمارے لیڈر نے ہمارے لیڈر نے یہ سکھایا کہ سیاسی میدان میں سیاسی مقابلہ کریں لیکن عوام پھر بھی آپ کی بیچھے ہے میں آپ کو ایک اندھانی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بغیر اس وجہ کی بھی جو انگائی آپ نے کی ہوئی ہے جو ظلم آپ نے کیا ہوا ہے جس طرح میڈیا رکھا ہوا ہے ہماری آوازیں رکھی ہوئی ہیں جس طرح آپ نے پچیس مئی میں لوگوں سے ظلم اور تشدد کیا ہوا ہے یہ عوام ویسے بھی آپ کو نہیں چھوڑنے لگی ہے آپ یہ کوشش نہ کریں مذہبی نفرت والی ویسے بھی آپ گھر سے نہیں نکل پائیں گے وہ دن دور نہیں ہے تو خدا کا واسطہ اس طرح کام نہ کریں ادھر وائز آئے ایک مشکل اپنے لئے پھلا رہے ہیں اور تمام میڈیا کے دوستوں سے میں گزارش کروں گا التماس کروں گا کہ ایسے ایک گھڑیا شخص کو آپ ٹی وی پہ نہ چھوڑا کریں جو کہ انتشار پھلا رہے ہوں کیونکہ ان کے پاس سیاست کے لئے کچھ نہیں بچا ان کے پاس ابھی ایک ہی کام ہے کہ مذہبی نفرت پھلانا اور یہ اس میں مولانا فضل الرحمن یہ پوری پی ڈی ایم شامل ہے ابھی آپ آگے اور دیکھیں گے یہ فتوے کتنے آئیں گے کیونکہ ان کے پاس سیاسی حل نہیں ہیں ان کے پاس صرف نفرت پھلانے کا حل ہے جو آگے کرتے رہیں گے اس لئے میں پہلے وان کرنا چاہ رہا ہوں بہت شکریہ یہ پہلے کہ مذہبی منافرت کا کارڈ استعمال کرنے مطلبے جو آج یہ کارڈ استعمال کر رہے ہیں کل تک اس کے خلاف تھے اور پارلیمنٹ میں آج کے سپریشن ڈیبیٹس بھی ہوئی ہر چیز ہوئی آخر کیا وجوہات ہے ہیں کہ کس حلاف آہ حلاف اس لئے وقت پچھلے گئے اور اکمے برداشت سے زیادہ ہوگا تو اس کا کوئی حل کیا تجویز کرتے ہیں یا کوئی آہ بیٹس اور ڈیپلومیسی ہو یعنی کو بٹھایا جائے تاکہ اپنی سیاسی مقاصل کے لیے مذہبی منافرت کو جانا کس حد تک آہ نقصان دیکھیں آہ مطلب سب سے پہلے تو یہ کہ یہ حکومت میں ہیں اور اگر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تو ملک پر ڈیفنیٹلی یہ پسادات پہلے نہ چاہتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے ہم نے ہمیشہ جو آپ کے پتہ ہے کہ ہماری پارٹیز پر ویڈیو کرتی ہے کہ ہم کبھی بھی مذہب کسی کے خلاف نہ استعمال کرے ہیں یہ جو مدینہ میں واقع ہوا ہے ہماری پارٹی کا اس کے کیا تعلق تھا عام آمان نے جو انا وہ کی وہ بھی انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذریعی طور پر مان گئے ہیں کہ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ مران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اس احد کنڈوں پہ آئے ہیں جہاں ان کی اخلاق کی زوال چروع ہو گئی ہے تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو یہ آپ استعمال کی حرکتیں کرتے ہیں اس کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حرکت تو اسی جو ہے نہ آپ ہمارے خلاف کوئی پیزا بنائیں گے یا ہمیں دباؤں میں لائیں گے آپ کی غلط پہمی ہے ہم نے پورا میں مجھے خان صاحب نے ایک رسپانسیبیلٹی دی ہے اور میرے ساتھ قادری صاحب اور جو پرویس خٹک صاحب بھی ہے اور کاسب سوری ہے اور ہمارے ساتھ دورانی صاحب ہے تو ہمیں پورا پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کیلئے کیا بڑی عدی اقدامات کرنے ہیں آئندہ کہ جب ہماری عقوبت آئے گی تو اس میں ہم تمام مذہبی پارٹی خاص کر جو کہ آم شراری صاحب ہو گئے دیگر بڑے بڑے سکالر ہو گئے ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے اور مدینہ کی ریاست کیلئے خد و خال پہ ہم کام کریں گے تاکہ ہمارے آئندہ کی حکومت جو ہے نا وہ صحیح معنی میں اسلامیک مارڈرن ویل پیر سٹیٹ ہو دیکھیں آپ اس وقت کے دیکھیں ہمارے پاس جتنی فورم تھی اس پہ ہم والٹ آئی پرائی منیسٹر امران خان نے اس وقت جو ہے نا جو حالین میں ہوا اس کے وقت کے اس کی پرائی منیسٹر سے بات کی اور یورپی یونین لیڈر سے بات کی اپنا پروٹیسٹ جو ہے نا ترور اسمبلی لانچ کروایا اپنا پروٹیسٹ رو جو ہے نا آمان جو فارن جو آہ آپے سے اس کی ترور جو چینلز ہیں اس کی ترور کروایا یعنی ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا اور پہلے دپا امران خان جب پرائی منیسٹر تھے اس نے پبلکلی سٹیٹمنٹ دیا جو کبھی کسی نیڈرڈی نہیں دیا تو ہم تو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ تمام مذہب جو بھی ان کی عقائد کا احترام کرنا چاہیے اس طرح کے اور ہم نے خان صاحب نے ہمیشہ دنیا کے تمام یعنی آہ وہ آئی سی ہو وہ اقوام تعدہ ہو جہاں پہ گیا ہے خان صاحب نے آہ کٹیگاری کے لیے اسلام کی جنگ لڑی ہے صاحب صاحب بتائیے گا کہ چبیس ماہ کی صبح خان صاحب آہ کتاب کر رہی تھے اور صحب صاحب نے کہا کہ ہم سے بھی تشتی تھے تو کیوں ہم ایک طرح سے مذہبی منافع کرے جاریے تو ہم کیوں سیاست کو مذہب سے علی نہیں کرتے کیا بچہ ہوا تھے کہ ہم سیاست مذہب کو تکے لیتے ہیں دیکھیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے نہیں میں جواب بتا ہوں یہ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان جس نے مذہب کو سیاست سے الیدہ کرنا ہے تو اس کو آپ چینج کر دیں جب آپ نامی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ کے عین میں جو پری ایمبل ہے اس میں قرارداد مقاصد حصہ ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے جب یہ ملک بنا جس نام پہ بنا ہوا ہے جو عین کا رستہ دکھایا ہوا آپ کو جو آپ کے تمام اباؤ اجداد نے اگری کیا ہوا ہے آج یہ ڈیبیٹ ہو کیوں نہیں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آنے یہ ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں آگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ پہ لے جائے آپ کے نمائندان ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں یہ گفتگو یہاں کی نہیں ہے یہ گفتگو سوچ کی ہے ریاست کی اور ریاست کی سوچ میں وہی ہوگی جس کے لیے ریاست بنائی گئی ہے تو میرا خیال ہے ہم لوگ اس چیز پہ اس طرح کی ڈیبیٹ سکولرلی ڈیبیٹ بالکل کریں ڈسکشن کریں اگر آپ سمجھ دے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو ڈیبیٹ ادھر لے کے جائیں لیکن یہ کوئی ایسی ایسی ہلکی گفتگو نہیں ہے یہ کافی سوچ کی بات ہے جس کی اوپر میرا خیال ہے اگر اس وقت کے ہمارے مسلم سکولرز میں دیکھا جائے تو علامہ اقبال وہ سکولر تھے جن کو ویسٹ پڑھاتا رہا ہے یہ ملک بنانے میں علامہ اقبال کا خواب شامل ہے اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو شک ہے تو خدبہ علابات پڑھ لیں وہ بنیادی آپ کا جو ہے ڈاکومنٹ ہے جس کی اوپر یہ ملک ملکت خداداد پاکستان بنا اور اس میں علامہ اقبال نے بالکل کلیر کیا ہوا ہے اگر کسی کو شک ہے وہ ضرور مطالعہ کر لے یہ باہر سے پڑھ کے آکے یہ باہر کا ایڈیا مسلط کرنے والے جو ہیں ایسا نہیں ہوگا یہ واحد ریاست ہے جس کو مدینہ کی ریاست کے بعد مدینہ کی ریاست میں پہلے مساک ہوا پھر ریاست بنی شہریوں نے بنائی آج یہ ریاست بھی وہ ہے جو شہریوں نے خود بنائی ہوئی ہے اس کی اوپر تھوڑا سا سوچ جو فکر کرنے کی ضرورت ہے دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی جی حسن کیسر صاحب یہ بتائیے گا پریس کانفرنس آپ نے کی کیا یہ ماملہ صرف پریس کانفرنس تک لے گا یا اس کو کوئی ڈیلیمنٹ فورم پہ آپ چیننج کریں گے یا اس کو ماملے کوئی نہیں پر چھوڑنے گے آہ بلکل ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا تمام صوبوں میں جو قادری صاحب برابطے کر رہے ہیں علماء کانفرنسز کریں گے اور ان چیز کی مضمت بھی کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے نا بہت ہی زمدار اور آہ اس میں بہت بڑا کردار آ کر سکتے ہیں تو ہم پنجاب آہ سندھ پشاور میں آہ کراچی میں ہم جو ہے نا انشاءاللہ علماء کانفرنسز کریں گے اپنی بات بھی پہنچائیں گے اور جو ہمارا بیسک جو ہمارے آہ تاریخ حساب کے منشور کا بھونیادی حصہ ہے کہ اسلام ایک مارڈرن پیل فیسٹیٹ تو اس کی لئے خد و خال پہ بات کریں گے بیسکلی آج کی یہ پریس ٹاک اس پریس ٹاک کا میڈیا ٹاک کا جو جاوید لطیف کا ہے اس کا جواب ہے اس پہ ہم قانونی چارجوئی بھی ضرور کریں گے اور کیونکہ اس طریقے سے یہ ایک مذہب مذہبی منافرت اور فساد پلانے کی کوشش ہے اور جس طرح دورانی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اور نیشنل ایکشن پلان جہے ڈاکومنٹڈ پلان ہے اور تمام پارٹیز نے اس کے پروو کیا ہے اس کی بھی خلاف فرضی ہے قانونی چارجوئی کا حق بھی ہم محفوظ رکھیں گے بہت شکریہ جانا اس پہ نیکس ٹرمنٹ شاہدہ کریں گے آج ہم نے صرف یہ پلس کانپس جو ہے جو جاوید لطیف نے ایک آہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت بڑا آہ اخلاقی طور پر دیواری کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مضبط کیلئے تھا شکریہ